پارٹ ایٹن کی شروعات میں کائیو جون کے روم آتی ہے جہاں وہ روم کو کافی زیادہ دھکیور دیکھتی ہے اور اسے عجیب لگتا ہے اور کائیو جون کو بتاتی ہے اس کے بچے آج یہاں نہیں آئیں گے جو سن کے چون خوش ہو جاتا ہے میں کائیو اسے تک یا دیکھ کر باہر نکل جانے کو بولتی ہے اور اسے بتاتی ہے یہ جو جھوٹ وہ لوگ سب کو بول رہے ہیں اسے بلکل اچھا نہیں لگ رہا ہے اور اسے اپنے بچوں تک سے جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے تو چون بولتا ہے میں جانتا ہوں بٹ اگر تم سچ میں پریگنٹ ہو جاؤ گی تو ساری سٹویشن ہی ٹھیک ہو جائے گی بٹ میں اس کے لئے تمہیں فورس نہیں کروں گا اور یہ سن کر کائیو رونے لگ جاتی ہے اور بولتی ہے کیوں مجھے میری لائف کی چوئس کبھی خود سے لینے کو نہیں ملی ہے اور کائیو کو روتا ہوا دیکھ چون اسے کنسول کرنے لگ جاتا ہے اور پھر یہ دونوں کس کرتے ہیں اور آگے کچھ ہونے ہی والا تھا کہ وہاں کوئی آ جاتا ہے جس وجہ سے کائیو اسے روک دیتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں یہ ہیٹ بھی اور کوئی نہیں بلتی سو تھی جو کہ آتے ہی چون کو ہک کر لیتی ہے اور اسے بتاتی ہے اسے ہوتیل سے نکال دیا گیا ہے بکوز وہ اپنے روم کو رنویٹ کرنا چاہتی تھی اور وہ ہوتیل کی روم کی برائی کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے تو کائیو بولتی ہے تم وہ ہوتیل چھوڑ کر آ گئی بکوز روم اچھا نہیں تھا لیکن اس گھر میں بھی تو روم اچھے نہیں ہے اور اس میں تو صرف ایک پنکہ ہے اے سی بھی نہیں ہے بٹ سو یہاں ہی رہنا چاہتی تھی اور وہ تو چون کو اپنی فرینڈشپ کا واسطہ دیتی ہے تو چون کائیو کو اس کے لیے منانے لگتا ہے اور اسے بولتا ہے بس آج رات کی بات ہے مان جاؤ اس لئے کائیو مان جاتی ہے اور چون سو کو اس کا بستر لگا کے دیتا ہے اس کے آفس میں اور وہاں سے جانے لگتا ہے بٹ سو سے روپنے لگ جاتی ہے لیکن چون وہاں سے چلا چاہتا ہے اور ادھر کائیو چون کو بولتی ہے مجھے لگتا ہے لیا اور سو ایک ساتھ کام کر رہی ہیں اور لیا نے ہی ہمارے بارے میں سو کو بتایا ہوگا اس اپکا ان پر ابھی پیجاسوسی کر رہی ہوگی اور تب ہی کائیو کو یاد آتا ہے اس کے ٹیمپونز تو باتروم میں ہی چھوڑ گئے ہیں اور اگر سو اسے دیکھ لے گی تو اسے سمجھ آ جائے گا کہ وہ پریگل نہیں ہے اس لئے وہ تراند باتروم کی طرف جاتی ہے بہت وہاں سو جاسوسی کر رہی تھی اور کائیو کوئی بہانہ مار کے باتروم کے اندر چلی جاتی ہے اور جس پلیسٹک میں اس کا ٹیمپونز تھا اسے اچھے سے کور کر کے اپنے پیچھے چھپا کر باہر نکالتی ہے پٹسو اسے نوٹس کر لیتی ہے تو گائیو اس کے موں کے سامنے آ کر بولتی ہے اس میں اس کی الٹی ہے تو کیا اسے وہ دیکھنا ہے پٹسو کو بہت گھن آتی ہے اور اس سے وہ دور ہو جانے کو بولتی ہے اور پھر سو باتروم کے اندر جا کر چیک کرتی ہے پٹسو سے وہاں کچھ بھی نہیں ملتا اور وہ لیا کھو کال کر کے سب کچھ بتاتی ہے تو یہ سن کر لیا اسے بتاتی ہے پریگنٹ عورتوں کو صبح میں الٹیا ہوتی ہے نا کی رات میں اور یہ سن کر سو بولتی ہے کائیو تم مجھے بڑبک نہیں بنا سکتی میں تو سچائی جان کر ہی رہوں گی اور یہ باہر سے کائیو سنگ لیتی ہے اور وہ بھی بولتی ہے سو تم بھی مجھے بڑبک نہیں بنا سکتی ہو اور پھر کائیو چون کے پاس آتی ہے اور اسے بتاتی ہے وہ ایک سام کو پال رہا ہے اور لیا اور سو ملے ہوئے ہیں اور اس نے بلپل صحیح گیس کیا ہے کہ سو ان پر جاسوسی کرنے کے لیے آئی ہے اور اب یہ دونوں سونے کی تیاری کرنے لگتے ہیں جہاں کائیو کو محسوس ہوتا ہے سو ان پر ابھی بھی جاسوسی کر رہی ہے دیوار میں کان لگا کر یہ بات سچ بھی تھی سو ایسا ہی کر رہی تھا اور یہ بات جاننے کے بعد چون اور کائیو عجیب عجیب آوازیں نکالے لگ جاتے ہیں جس سے سو کا دل ہلکا ہوئے جا رہا تھا اور اب تو کائیو اور چون مار پیٹ کرتے ہوئے مستی کرنے لگتے ہیں گائیز آپ سب اس سے بولنا چاہتی ہوں کہ ویڈیو اگر اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ بھی کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں جس سے آپ کو میری ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے جائے بٹسو کو لگ رہا تھا کہ وہ لوگ کچھ اور ہی چیز کر رہے ہیں اور اب ہم لوگ مارننگ آسین دیکھتے ہیں جہاں کائیو اور چون اپنے گارڈن میں پانی ڈال رہے تھے اور وہاں دو عورت آ کر ان کو بلاسنگ دینے لگتی ہے بٹسو کو لگ رہا تھا کہ ان دونوں کی نظر سو پہ پڑتی ہے اور وہ لوگ دو چاہ جیب بات بول وہاں سے چلی جاتی ہیں اور پھر ان دونوں کی نظر بھی شاہ پہ جاتی ہے اور انہیں سمجھ آتا ہے کیوں وہ عورت ایسی بات بول کر گئی تھی اور ادھر بہت لوگوں کے اس کے بارے میں پتہ بھی چل گیا تھا کہ سو چون کے گھر میں رہ رہی ہے اور سارے لوگ گاسپنگ کر رہے تھے جو کی مام ڈیڈ بھی سنتے ہیں اور ادھر چون ان دو عورتوں کے بیچ فس گیا تھا جہاں سو سے اس کا آرڈر کیا کھانا کھانے کو بول رہی تھے اور کائیو اپنے ہاتھ کا بنا ہوا اور اب ان دونوں کو شاند کرنے کے چکر میں چون ان دونوں کا لائے ہوا کھانا کھا جاتا ہے اور ادھر جنگ کے سکول جنگ آتا ہے جو دیکھ کر جنگ چھپ جاتی ہے اور جنگ اسے دھوننے لگ جاتا ہے بٹ اسے جنگ نہیں ملتی اور پھو پر پھا اسے جھوٹ بول دیتے ہیں کیوں انہوں نے کیفیٹیریا میں مز جنگ کو دیکھا تھا اور یہ سن کر جنگ کیفیٹیریا کی طرف چلا جاتا ہے اور جنگ کائیو سے کال کر کے اس سے پوچھتی ہے کیا وہ اس کے وہاں آ سکتی ہے اور ادھر کائیو چون سے گصہ تھی بکاوز اسے اس کے لائکس اور ڈس لائکس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا اور سو کو اس کے بارے میں سب کچھ پتا تھا اور تب ہی وہاں کائیو کا دوست کرش آتا ہے جسے دیکھتے ہی کائیو اسے ہرک کر لیتی ہے اور ان دونوں کو اتنا کلوز دیکھ چون کی تو جل رہی تھی اور اس کے بعد کرش چون کو اپنے آپ سے انٹرڈیوز کرواتا ہے اور بھول سے سو کو چون کی مام سمجھ لیتا ہے جسے سو کو اس پر گصہ آ جاتا ہے اور اسے وہ بتاتی ہے کہ وہ چون کی بیسٹی ہے اور تم کون ہو جو تم اتنی ٹائٹ سے کائیو کو ہگ کر رہے ہو تو کرش بولتا ہے ہم لوگ ویسے دوست ہیں جو بچپن سے ایک ساتھ نیکٹ نہ آتے تھے اور اب کرش کائیو کو گفت دیتا ہے بیبی کے لیے اور اس کے بعد وہ بیبی کو فیل کرنے لگتا ہے اور کائیو کے ٹمی میں کس بھی کرتا ہے جسے چون کو بہت گصہ آ رہا تھا اور وہ اور سو وہاں سے چلے جاتے ہیں تو کرش بولتا ہے اب یہ مت بولنا یہ لڑکی تمہارے ساتھ رہ رہی ہے اور تب ہی وہاں جنگ آتی ہے جو کرش کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کو ہگ کرتے ہیں اور اس کے بعد کائیو کرش کا گفت واپس کر دیتی ہے اور ان دونوں کو بتا آتی ہے کہ وہ پریگنٹ نہیں ہے جو سن کر یہ دونوں ہی حیران ہو جاتے ہیں اور وہ انہائے اپنا پلان بتاتی ہے کہ اگر وہ کمپیٹیشن جیت گئی تو وہ سب کو بولے گی اس کا مسکاریج ہو گیا ہے اور وہ چون کو ڈیوارز دے کے یہاں سے اپنے سپنے کی طرف چلی جائے گی اور اگر وہ ہار گئی تو شاید وہ سچ میں چون کے ساتھ بچے لے لیں اور یہ سن کر کرش وہ گفت لوٹا کے بولتا ہے وہ اس دن کا انتظار کرے گا جب وہ ایسا کرے گی اور اب کائیو جنگ سے اس کی پریشانی پوچھتی ہے جس کے لئے وہ یہاں آئی تھی تو جنگ بتاتی ہے یہ جنگ کے بارے میں ہے تو کرش پوچھتا ہے یہ جنگ کون ہے تو جنگ بولتی ہے وہ یہاں کا سب سے ہینسم لڑکا ہے اور میں اسے پسند کرتی ہوں بٹ وہ کائیو کو پسند کرتا ہے لیکن جب سے کائیو کی شادی ہوئی ہے وہ مجھے روز باہر چلنے کے لئے پوچھتا رہتا ہے اور آج تو وہ میرے کلاس بھی آیا تھا اس لئے میں یہاں بھاگ کے آگئی تو کرش بولتا ہے اگر تم اسے پسند نہیں کرتی تو اسے بتا دو اس کا ٹائم ونسٹ مت کرو تو جنگ بولتی ہے پر میں اسے پیار کرتی ہوں میں ایسا نہیں کر سکتی تو کرش بولتا ہے تم اسے پیار کرتی ہو وہ تمہیں ویلیو دے رہا ہے تو پرابلم کیا ہے تو جنگ بولتی ہے مجھے لگتا ہے وہ مجھے سیکنڈ چوئنس کی طرح دیکھتا ہے جب سے کائیو نے اسے ریجیکٹ کیا ہے تو کرش بولتا ہے اوکے تو میں اب تمہاری مدد کروں گا اور اس کے سامنے تم سے فلٹ کروں گا تو کائیو بولتی ہے کہ یہ اچھا ایڈیا ہے اگر جن تمہیں سج میں پسند کرتا ہوگا تو وہ ایسلی تمہارے اوپر گیو اپ نہیں کرے گا اور تب ہی وہاں جن بھی آ جاتا ہے جسے کرش اپنے آپ کو انٹرٹیوز کرواتا ہے اور جن بھی اپنے آپ کو انٹرٹیوز کرتا ہے اور جن کے سامنے کرش جنگ سے فلٹ کر رہا تھا جو دیکھ کر جن ہران ہوئے جا رہا تھا اور پھر کرش جنگ کو وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے اور جن بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور ان کے جانے کے بعد جن کائیو سے پوچھتا ہے جنگ اور کرش کے بیچ کچھ چل رہا ہے کیا تو کائیو بولتی ہے وہ دونوں ہی زیادہ کلوس فرینڈ ہے کرتے ہو اور یہ سن کر جن جوش میں آ جاتا ہے اور توراں جنگ کے پاس جانے کے لیے بھاگتا ہے اور ادھر کرش اور جنگ جو آپ کے شاپ میں تھے جہاں جن آتا ہے اور جو آپ کو اس کے لیے بہت ہی سپائسی کھانا دینے کو بولتا ہے بکاوز وہ کرش کے کامپیٹ کرنا چاہتا تھا اور اب کرش جنگ کو فیٹ کرنے لگتا ہے جو دیکھ کر جنگ کا کلیجہ کٹ رہا تھا اور یہ دونوں مل کر جن کو جیلس کرنے میں سکسس ہوئے جا رہے تھے اور تب یہ جواب جنگ کو کھانا لاکر دیتی ہے تو جن جنگ کو فیٹ کرنے ہی والا تھا کہ کرش اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے اور اب جن کھانا کائی رہا تھا کہ یہ دونوں یہاں سے چلے جاتے ہیں بڑ جنگ نے اب ڈھان لیا تھا کہ وہ گی وپ نہیں کرے گا اور وہ روزنگ سے باہر چلنے کے لیے پوچھے گا اور ادھر سو اور چون گھر آتے ہیں جہاں وہ لوگ کائیو کو بتاتے ہیں کوئی بھی ہوتیل صحیح نہیں تھا اس لئے وہ لوگ واپس آ گئے ہیں اور یہ سن کر کائیو کو بہت گسہ آتا ہے اور سو اور کائیو میں لڑائی شروع ہو جاتی اور تب ہی وہاں موم ڈیڈ آتے ہیں کھانا لے کر اور پھر ڈیڈ سب کو کھانا سرف کرتے ہیں بڑ سو کھانے سے منع کر دیتی ہے بکاوز اسے لگتا ہے اس میں موم ڈیڈ نے زہر ملایا ہوگا تو یہ سن کر ڈیڈ اپنے بول سے اس کا بول چینج کر دیتے ہیں اور سو وہ کھانا ٹیسٹ کرتی ہے جو کہ اسے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے برطب ہی سو کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور وہ فارٹ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے اور جب اسے رکا نہیں جاتا تو وہ باتروم کی طرف بھاگ کے جاتی ہے اور یہ دیکھ کر موم ڈیڈ خوش ہو جاتے ہیں جو دیکھ کر ہمیں سمجھا جاتا ہے یہ سب ان کی کرتوت ہیں اور اب تو سو کی بہت زیادہ حالت خراب ہو گئی تھی باتروم جا جا کر اور ڈیڈ اسے بولتے ہیں وہ اسے ہسپیٹل لے کر چلیں گے جہاں اسے ایک منت رہنا ہوگا ٹھیک ہونے کے لئے بٹ سو ہسپیٹل جانے سے منع کر دیتی ہے اور ادھر کرس جنگ کو بول رہا تھا تمہارا بوئی تو کچھ زیادہ ہی دیکھنے میں فنی ہے دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ تمہیں سچ میں کافی پسند کرتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ جیلس ہو رہا تھا اور میرا یقین کرو جنگ یہ پلان پکا کام کرے گا اور یہ سن کر جنگ مان جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور تب ہی وہاں لیا آتی ہے جو کہ کرش کو پہچان لیتی ہے اور کرش بھی اسے پہچان لیتا ہے اور لیا یہاں بھی نہیں رکھتی وہ کرش کے ساتھ بھی فلٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اور لیا کا کہنا تھا یہ قسمت ہے جس نے کہ اسے دوبارہ ملایا ہے اور پکا ان دونوں کے بیش کچھ تو سپیشل ہے اور ادھر سو لیا کو کال کرتی ہے تو لیا کرش کو دو منٹ رکھنے کو بولتی ہے بکاوز اس کی میٹ کا کال آ رہا تھا اور سو لیا کو اس کی مدد کرنے کے لیے چون کے گھر بلاتی ہے بکاوز ان کا پلان فیل جو ہو چکا تھا تو لیا بولتی ہے اب میں تمہارے ساتھ کام نہیں کروں گی بکاوز اگر میں کائیو سے چون کو چھین بھی لیتی ہوں تو پھر بھی مجھے تم سے فائٹ کرنی ہوگی بکاوز اس سے دھمکاتی ہے کہ اس نے اس کو پیسے دے دی ہیں اگر وہ نہیں کرے گی تو وہ اسے پولس سے ارسٹ کروا دے گیا اور یہ سن کر لیا بات میں اس کے پاس آنے کے لیے مان جاتی ہے اور اب لیا کرش سے بات کر رہی تھی کہ وہاں ویرا آ کر ان دونوں کو ایک دوسرے سے دودھ کرتا ہے اور داریت صاحب بولتا ہے کہ وہ جیلس ہو رہا ہے اور ویرا کو یہاں سے بھگانے کے لیے لیا اسے اچھے سے بات کرنے لگتی ہے جو دیکھ کر ویرا کل ہی لیا کو شادی کرنے کو بولتا ہے اور اب لیا ویرا سے ایک فیور مانگتی ہے اور ادھر ڈیٹ صاحب کو ہسپیٹل لے کر جا رہے تھے جہاں چونک اس کے ساتھ جانے کے لیے منع کر دیتا ہے اس لئے صاحب بھی جانے سے منع کر دیتی ہے اور تب ہی وہاں ویرا آتا ہے صاحب کو یہاں سے لے کر جانے کے لیے اور یہ آرڈ ہے اسے لیا نے دیا تھا بچ صاحب اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی لیکن ایڈ ڈی اینڈ اسے جانا ہی پڑتا ہے اور اس سے سب سے زیادہ مام ڈیٹ خوش تھے بکاوز ان کا پلان جو سکسس ہو گیا تھا اور اب چون اور کائیو اکیلے تھے جہاں چون کائیو سے فلرٹ کر رہا تھا اور چون کائیو کو منا لیتا ہے اس کے ساتھ بینک آف چلنے کے لیے ہالیڈے میں اور وہ بچوں کو بھی وہاں لے کر جانا چاہتا تھا بکاوز اسے ایک اچھا ڈیٹ جو بننا تھا جس کے لیے کائیو مان جاتی ہے بٹچون بچوں کو اس کے مام ڈیٹ سے بھی ملوانے لے کر جانا چاہتا تھا لیکن اس کے لیے کائیو نہیں مانتی ہے ایک اوز انہیں پتا ہی تھا کیا ہوا تھا جب اس کے پیرنس کائیو سے ملے تھے بٹچون اسے منانے لگتا ہے یہ بول کر کہ وہ زیادہ دن تو اس کے پیرنس کو اگنور نہیں کر سکتی ہے اور ایسے بھی بینک آک میں ہوتیل بہت مہنگے ہیں اور یہ سب سن کر کائیو مان جاتی ہے اور جون خوشی کے مارے اسے کس کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس پارٹ کے اینڈنگ ہو جاتی ہے